اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کے چوبیسویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کی ابتداء میں یہ بات کہی کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِدْ جَاءَ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع عامر کو جو بات واقع کے خلاف اس کو کہتے ہیں جھوٹ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ زید سعودی عرب سے آگیا ہے جبکہ وہ سعودی عرب سے نہیں آیا ہے ظاہر ہے کہ اس کا یہ قول واقع کے خلاف ہے تو کذب نام ہے جھوٹ نام ہے خلاف واقع عمر کا اور اللہ پر جھوٹ باندھنا کیسے ہوتا ہے مثلا کو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات اپنے پیاروں کو سوٹ دی ہیں اور اللہ کے یہ پیارے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں اللہ کی حکومت کے علاوہ کسی اور کی حکومت اس کائنات کے اوپر ہے جیسے نبی کے بارے میں کہنا کہ آپ مخلوق کے اوپر حاکم ہیں اور آپ اپنی طرف سے روزی دیتے ہیں جبکہ اس کائنات کے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے اس کائنات میں وہ تنہا متصرف ہے اس کائنات کا وہ تنہا مدبر ہے مخلوقات کا واحد روزی رسا ہے اب اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ ہی عالم الغیب کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ہے یہ خلاف واقعی ہم رہے جھوٹ ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ارش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے اسی وجہ سے آپ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں گے چاہے ہیں الرسالت الحمویہ ہے الرسالت تدمریہ ہے اسی طریقے سے عقیدہ کی مشہور کتاب شرح العقیدت تحاویہ ہے یا عقیدت تحاویہ اس کا شارع ابن عبیلیز اس کی کتاب ہے شرح العقیدت تحاویہ تو آپ کے دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ آیت کریمہ آتی ہے الرحمان علی الارش استغا رحمان ارش پر مستوی ہے تمہا لکھا رہتا ہے وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَقَانِ اس کا علم ہر جگہ ہے یعنی ذات کے اعتبار سے وہ ارش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے تو اللہ کا علم ہر جگہ موجود اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علم کے علاوہ کسی اور کا علم بھی ہر جگہ موجود ہے ظاہر کہ یہ جھوٹ ہے نبی کے سایہ تھا کوئی کہے نبی کے سایہ نہیں تھا جھوٹے نبی بشر تھے کوئی یہ کہے کہ نور کے بنے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ خلافہ واقع ہے ہم رہے یہ جھوٹے ہیں اور کوئی آدمی اگر اس طریقے کی بات کہتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جانتے ہیں کہ عظلم سب سے بڑا ظالم یہ صرف دو چار آدمیوں کے لئے قرآن حکم میں آئے ہیں ایک تو اس آدمی کے لئے آیا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اور ایک اور آدمی کے لئے آیا ہے وَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ جو آدمی اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے یا اس مسجد کو گرا دے تاکہ کوئی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہ کر سکے تو مسجد میں آنے سے روکنا اور مسجد کو دھانا یہ بہت بڑا ظلمہ ہے اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا وہاں بھی ازْلَمْ استعمال کیا گیا مَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَيُّ بِكَرَ فِي هَسْمُ وَصَافِ غَرَابِيَا ایسے ہی جو اللہ پر جھوٹ باندے اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں اس کے بعد آگے بات تہی جا رہی ہے کہ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنَتَّ وَيُخَوِّفُونَكَ مِنْ دُونِي وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِي اے ہمارے رسول یہ آپ کو اللہ کے علاوہ جو ان کے معبود ہیں گرے ہوئے ان سے وہ آپ کو ڈھراتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یہ لوگ آپ کو اپنے معبودوں سے کس طرح ڈھراتے ہیں ارے ہمارے معبودوں کی توہین کروگے ہمارے معبودوں کو برا بلک ہوگے ہمارے پیروں فقیروں کو اور ہمارے جو مقبورین ہیں ان کو اگر برا بلک ہوگے تو وہ لوگ کوئی بلک تمہارے اوپر نازل کر دیں گے تمہارے اوپر کوئی مصیبت ڈال دیں گے تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تمہارا حال خراب کر دیں گے اس طرح تمہیں وہ غیر اللہ سے ڈھراتے ہیں تو ان سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں علیہ السللہ پہ کافی نہ اب تک کیا اللہ اکنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کے اندر آتا ہے نمات پڑتا ہے اور پیٹ بتا کر کے چلا جاتا ہے دروازے سے جب نکلتا ہے تو پیٹ بتا کر کے نکلتا ہے لیکن درگاہوں پر جو شخص حاضری دیتا ہے وہ درگاہ پر پہنچ کر کے جو کچھ سے کرنا رہتا ہے کرتا ہے واپس جب ہوتا ہے تو پیٹ نہیں بتاتا بلکہ الٹے پیروں وہ درگاہ سے باہر نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف کم اور غیر اللہ کا خوف زیادہ ہے اللہ کے گھر سے نکلیں گے تو پیٹ بتا کر نکلیں گے لیکن غیر اللہ کے دربار سے نکلیں گے تو پیٹ بتا کر نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتے غیر اللہ سے ڈرتے کوئی بات یہاں کہی ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یقیناً کافی ہے اس کے بعد ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کیا جا رہا ہے پہلے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں اللہ یتوفل انفس حین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فلما قضا علیہ الموت ویرسلو خرائلہ جلی مسمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اس آیتِ کریمہ کو پڑھ کر کے ایک سائنس دا مسلمان ہو گیا تھا میڈیکل اس سے متعلق تھا میڈیکل سائنس دا تھا ایمان لے آئے اس آیتِ کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خواب میں آدمی کی روح کو نکال لیتا ہے اور یہ روح اللہ جہاں چاہتا ہے اجاتی ہے اور یہ جو کچھ دیکھتی ہے انسان کو سوتے میں وہی کچھ نظر آتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا تو اللہ خواب میں بندے کی روح کو قبض کر لیتا ہے یہاں ٹھیر کر ایک تفصیل ذہن پر رکھ لیں کہ روح کی دو قسمیں ہیں ایک روح حقیقی اور ایک روح حیوانی روح حیوانی جس کو ہم کہتے ہیں اسی کو جان کہا جاتا ہے روح حیوانی کو جان کہا جاتا ہے تو یہ جان روح حیوانی اس کی وجہ سے بدن زندہ رہتا ہے یہ باہر نہیں نکلتی روح حیوانی باہر نہیں نکلتی وہ جو روح حقیقی ہے جو شعور رکھتی ہے ادراک رکھتی ہے اللہ خواب میں اسی روح حقیقی کو قبض کرتا ہے باہر نکالتا ہے اگر روح حیوانی کو نکال لے تو حجب تو مر جائے گا تو روح حیوانی یعنی جان بدن میں رہتی ہے روح حقیقی جو کی ادراک اور شعور رکھتی ہے اللہ خواب میں اس روح کو قبض کر لیتا ہے اس کے نکلنے سے آدمی نہیں مرتا جب تک کہ اس کے ساتھ جان نہ نکلے صرف اس کے نکلنے سے آدمی نہیں مرتا اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان پہلے نکل جاتی ہے روح بعد میں نکلتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے اور کبھی کبھی دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں اور جب ایک ساتھ دونوں روحیں نکلتی ہیں تب آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے سمجھ باتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح جو حقیقی ہے وہ پہلے نکل جاتی ہے روح حیوانی جو جان بعد میں نکلتی ہے اور کبھی اس کے اُلٹا ہوتا ہے کہ جان پہلے نکل جاتی ہے اور روح حقیقی بعد میں نکلتی ہے اور کبھی دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں تب آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بدن انسانی سے روح کے نکلنے کے بعد کم سے کم تین منٹ تک دماغ زندہ رہتا ہے اس کی وجہ جانتے ہیں وہی جو روح حقیقی ہے وہ موجود رہتی ہے اسی وجہ سے الیکٹرو انسیفلو گریفی کے اندر ای ای جی کے اندر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی لیکن دماغ ابھی زندہ ہے دماغ دل کی دھڑکن کے بند ہونے کے تین منٹ کے بعد مرتا ہے دل پہلے مرتا ہے بعد میں دماغ مرتا ہے تو اس آیتِ کریمہ کے اوپر غور کر کے ایک میڈیکل سائنس دانے اسلام قبول کر لیا اسی وجہ سے کہا گیا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں یعنی اگر تفکر کریں گے غور کریں گے تو ان کے لئے بہت ساری نشانیاں اس میں مل جائیں گے اور جن کو یہ نشانیاں مل جائیں اس کو اللہ تعالیٰ اگر وہ ہدایت کا تعلیم ہے تو اسے ہدایت مل جائیں گے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جنہیں اللہ سے محبت نہیں ہے جب غیر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کی باچیں کھل جاتی ہیں یہ بہت خوش ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں تنگی محسوس ہوتی ہے آیت کریمہ یوں ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَوشْ مَعَذَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُمْنُونَ بِالْآخَرَىٰ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِي اِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ وَإِذَا عَلَىٰ قفارِ مکہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوتی تو ان کے دلوں میں تنگی کا احساس ہوتا ہے اور جب ان کے جھوٹے معبودوں کی تعریفیں ہوتی تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں آج بھی وہی حال ہے وہ تو قدیم مشرقین تھے یہ جدید مشرقین بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جب ولیوں کے جھوٹے واقعات جھوٹے ولیوں کے جھوٹے واقعات بیان کہے جاتے ہیں کہ فلا ولی ہوا میں اُڑاتا فلا ولی پانی کے اوپر چلاتا تو فلا ولی کی گردن کٹ گئی پھر بھی تلوار ہاتھ میں لے کر لڑ رہا تھا گردن کٹ کر گئی پھر بھی تلوار لے کر لڑ رہا ہے ہاں کیا ولی تھا یعنی بہت خوش ہو جاتے تو جھوٹے ولیوں کے جھوٹے واقعات سن کر کے اور ان کی جھوٹی کرامتیں اور خواری کے آدھا چیزیں سن کر کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن جب خالص اللہ تبارک و تعالی پھر تعریف ہوتی ہے اور اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دلوں میں تنگی محسوس ہو رہی ہو اور اس کا اظہار ان کے چہروں سے ہوتا ہے کیا قدیم مشرقین کے ترے جدید مشرقین کا یہ حال نہیں ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت نہیں بلکہ غیر اللہ کی محبت بری ہوئی ہے ابھی دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہونے لگے تو لوگ سوتے رہیں گے لیکن جب کسی ولی کی یا نبی کی تعریف ہونے لگے تو آدمی آنکھیں پھار پھار کر کے اس کی طرف دیکھنے لگتا اور خوش ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی کی محبت نبی کی محبت سے کم ہونی چاہیے نہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت تمام محبت کو پر غالب ہونی چاہیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس کے بعد نبی کا معاملہ ہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور نبی کی محبت کا جہاں تک معاملہ ہے نبی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو اگر نبی سے محبت اللہ کے لئے نہیں ہے تو اس محبت کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اس کے بعد بنہگاروں کے لئے خوشخبری یہ آیتِ کریمہ جب نازل ہوئی تو مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے اترنے پر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر مجھے دنیا اور مافیہ سب دے دیا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی اس آیتِ کریمہ کے اترنے پر ہوئی ہے کونسی آیت ہے وہ قلیہ عبادی اللہین اصرفوا علا انفسیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یخفر زنوب جمعہ انہو غفور رہی آیتِ کریمہ کا انداز اتنا کہہ رہا ہے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ بول دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے جنہوں اللہ خود کہہ رہا ہے تو اللہ نے کہا اس کے بعد اپنے نبی سے کہہ لگا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تو دو ہو گئے اللہ نے بھی کہا اور اپنے رسول سے کہہ لگا ہے بھی جب کہہ رہا ہے کھل کہو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے اور پھر نبی سے کہہ لگا رہا ہے کہلوایا بھی کیا کہلوایا یا عبادی اللہ بینہ اے میرے وہ بندوں اللہ بینہ اصرف جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے بہت سارے گناہ کی ہیں انہوں نے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پھر بھی اسے اپنا بندہ کہا ہے اے میرے بندوں یہ اے میرے بندوں جیسے کہا جائے اے میرے بھائی اے میرے بیٹے یہ سب پیار کا انداز ہوتا ہے اور اللہ جب میں فرما ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بنہگار بھی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہوتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر لیں تو اے میرے بندوں یہ پیار کا انداز ہے اور اللہ دین اصرف وعالفظم جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں گناہوں پر گناہ کیے ہیں اصرف وعالفظم لا تقنطو مر رحمت اللہ اے میرے حبیب آپ بھی کہہ دو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ دیجئے اور اے میرے بندوں یہ تیسری چیز چوتھے لا تقنطو بر رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا تیسری چیز چوتھے ان اللہ بے شک اللہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں یقفر الزنوب جمعیہ زم کہتے گناہ کو جمع زنوب یورل ہے اس کا یعنی تمام گناہ انہ بے شک اللہ اللہ یقفر الزنوبہ تمام گناہوں کو چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت سارے گناہوں میں تھوڑے ماف کر دے گا نہیں جمعیہ ایک گناہ بھی نہیں چھوٹے گا سارے گناہ ماف کر دے گا جمعیہ سب کے سب گناہ زنوب کہتے کے بات واضح ہو گئی تھی تمام گناہوں کو ماف کر دے گا جمعیہ اس کی تاقید لائی گئی ایک بھی گناہ نہیں باقی رہے گا سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اس کے بعد پھر اپنی صفت کو لا رہا ہے تاقید کے ساتھ انہو بے شک وہ ہول یقیناً غفور ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ آیتِ کریمہ ایسی ہے کہ اگر اس آیتِ کریمہ آپ کو اوپر غور کرو تو اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے کا پیار ایک طریقے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو محبت بڑھ جاتی ہے پیار بڑھ جاتا ہے تو اس میں ایک بات کی تاقید کی گئی ہے کہ آدمی کتنا بھی گناہ کر لے اللہ کی رحمت سے مائوس نہ ہو اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ اتنے گناہ میں کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہا کہ اللہ کی رحمت کم ہے میرے گناہ سے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے تو آدمی کتنے بھی گناہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ظاہر ہے کہ اس میں گنہگاروں کو تسلی دی گئی ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دربار میں پہنچو تو شرک کر کے نہ پہنچو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ قیامت میں تین قسم کے آدمی ہوں گے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک آدمی ہوگا اَن تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَةَ عَلَىٰ مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِمْكُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ایک آدمی بولے گا اپنا انجام دیکھنے کے بعد کہ اب مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ کہے گا کاش میں نے اللہ تبارک و تعالی کے حق میں کوتا ہی نہ کی ہوتی اور میں نے اچھے کام کیے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے حسرت سے کہے گا لیکن اس وقت حسرت کوئی فائدہ دے گی اب پشتائے کیا ہو جب چینیاں چک گئی کھیت اب تو پشتانے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو یا حسرت عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ کاش کے اللہ کے حق میں میں نے کوتا ہی نہ کی ہوتی اور دنیا میں اچھے کام کی ہوتے ایک آدمی تو ہوگا جو حسرت کرے گا افسوس کرے گا کفے افسوس ملے گا دوسرا آدمی اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ حَدَانِ لَكُنْتُمِ الْمُتَّقِقِن معاملہ تقدیر کو اوپر ڈال دے گا جھجلا کر کے ارے اللہ مجھے اگر ہدایت دینا چاہتا تو ہدایت دے دیتا اس نے مجھے ہدایت دی ہی نہیں لہذا مجھے ہدایت نہیں ملی سارا معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا اور محب کُڑے گا ہو تقدیر کے اوپر سارا معاملہ ڈال دینے کے بعد کُڑے گا ہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دینا چاہتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پر اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی اور تیسرا آدمی کون ہوگا تیسرا آدمی ہوگا جب آداب کو دیکھے گا تو کہے کہ کاش ایک دوسری بار دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے فاکون عمین المحسنین تو وہاں سے نیکیاں کر گیا تھا اب یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے ایک حسرت سے کفے افسوس ملے گا دوسرا تقدیر کے اوپر سارا معاملہ ڈال دے گا اور تیسرا کہے گا کاش دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا لیکن ان تینوں کی حسرت ان تینوں کا جو ہے ایک کا تقدیر کے اوپر معاملہ کو ڈال دینا اور یہ تمنہ کرنا تیسرے کا کہ کاش دنیا میں لوٹا دیا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نہیں یہی بتا دیا ہے کہ اس قسم کے کسی بھی زمرے میں تم شامل نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نہیں ہے میں وارنگ دے دی ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک بھی آدمی کے گھروں میں شامل نہیں ہونا یہ تین قسم کے لوگ مادانِ معیشہ میں ہوں گے اس کے بعد نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے آج لوگ کیا سمجھتے ہیں بس قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اس کے بعد چاہے شرک کرو چاہے بداعات کرو چاہے جو بھی کام کرو چاہے پورا عقیدہ آپ کا خراب ہو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں یہ کام تو آپ کو جہنم میں لے جانے والا تو کہیں گے ہم نے قلمہ پڑھ لیا ہے نا ہم تو مانتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہم نے تو پڑھ لیا نا قلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آدمی قلمہ پڑھ لینے کے بعد شرک کرتا ہے تو شرک یہ ناقضِ قلمہ ہے قلمہ کی توڑ ہے وہ قلمہ کو توڑ دیتا ہے قلمہ سے ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی مسلمان تھا اور وہ مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے مرتد ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوا قلمہ ارتداد کی وجہ سے ناق جو ہے خط ہو گیا اب اس قلمہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ بحمد الرسول اللہ لیکن اس کے بعد شرک کرتا ہے تو یہ شرک کرنا اس قلمہ کو توڑ دینے والا ہے اس قلمہ کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں زبان سے کہہ لینے کی کوئی بات یہاں کہی جا رہی ہے آپ کے اوپر یہ وحی کی گئی اس سے پہلے تمام انبیاء کرام کے اوپر یہ وحی کی گئی ہے اے ہمارے حبیب بفرض محال آپ بھی اگر شرک کرے تو آپ کے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے لین اشرتل احبت النعمل نبی سے کہا جا رہا ہے نبی کا شرک کر سکتا ہے لیکن یہ کہا گیا بفرض محال اگر آپ بھی شرک کا انتقاب کرے تو اے ہمارے نبی آپ کے بھی سارے عامال ضائع ہو جائیں گے یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو ترہ ترہ کی شرکیات میں مبتلا ہیں لیکن اس خوشفہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لہذا ہم کچھ بھی کریں ہمارے کلمے کے اوپر حرف آنے والا نہیں ہے انہیں جان لے گا چاہیے کہ آدمی نے شرک کا انتقاب کیا کہ کلمہ ٹوٹ گیا کلمہ خط ہو گیا اس کلمے کی کوئی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدی بہت شرک ناقض کلمہ ہے شرک کیا آدمی نے کہ کلمہ ناقض کلمہ کا نقض ہو گیا کلمہ ٹوٹ گیا کلمے سے ہمیں ایک اہد باتتے ہیں کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ ہم نے زبان سے کہا اہد باتا تو آدمی ایک وعدہ کر کے کیا توڑتا نہیں ہے وعدے کو توڑتا نہیں ہے اگر آدمی وعدہ کرے اور وعدے کو توڑ دے تو کس وعدے کی کوئی اہمیت ہے ایسے ہی لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک اہد باندھتا ہے کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے لیکن جب عمل ایسا رہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اپنے کسی کام میں غیر کو بھی شریک کرتا ہے گویا اس نے وہ اہد جو کیا تو وہ اہد ٹوٹ گیا لہذا شرک ناقض کلمہ ہے کوئی آدمی اس خوشوہمی میں مطلع نہ رہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اب کوئی بھی شرک کرے تو کلمہ کو پر حق نہیں آگا کلمہ فوراً ناقض ہو جائے گا اور کلمہ فوراً ٹوٹ جائے گا اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کی ابتداء میں اپنی بہت ساری صفتوں کا تذکرہ کیا در وہ صفتیں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کونسی صفت آئیے غافر الزم یعنی اللہ گناہوں کو بکشنے والا ہے وقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ گنہدار بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ تم کتنے بھی گناہ کرو میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ تعالیٰ گناہوں کو بکشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے شرط یہ ہے کہ آدمی جب اس دنیا سے جائے تو ایک تو شرک لے کر نہ گیا ہو اور دوسرے ہاں سے توبہ کر کے گیا ہو اب آدمی اس چکر میں رہتا ہے گناہ کرتے جاؤ ابھی تو عمر بہت پڑی ہے آگے توبہ کر لیں گے ابھی کاتا مار لو بنا لو اچھی طریقے سے اس کے بعد توبہ کر لیں گے ابھی مستیاں جتنی کرنی ہے کر لو ابھی تو بہت سارے دن پڑے ہیں زندگی کے بعد میں توبہ کر لیں گے شاعر نے بہت اچھا کہا کہتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے کیا بولتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر روہ ملے نہ ملے بعد میں توبہ کر لیں گے ابھی تو جی بھر کے گناہ کر لیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور تمہیں توبہ کی توفیق نہ ہو اور بارگاہ الہی میں اس حال میں پہنچو کہ تم نے توبہ نہ کی ہوپنے گناہوں سے اس لئے کہ زندگی کا کیا بروسہ اگلے پل پچھکا پچھ ہو سکتا ہے دل کی دھرگر مند ہو جائے اور پھرشتہ میں اور موت میں ایک چیز مشترک ہے جیسے قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں اچانک آ جائے گے بتا کر نہیں آئے گی ایسے ہی موت اچانک آتی ہے بتا کر نہیں آتی موت اچانک آتی ہے موت میں اور قیامت میں چیز قطرے مشترک ہے دونوں بکتہ تنا girls اچانک آتے ہیں بتا کر نہیں آتے سڈن لی آتے آل آف و سڈن آجاتے اس طرح موت میں اور قیامت میں ایک طریقے کی مشابہ آتا ہے اور ایک چیز قدر مشترک ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دو صفتوں کا پہلے تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے لہذا یہیں توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لو تاکہ بات میں پشتانا نہ پڑھیں اس کے بعد ایک بات کہی گی فَلَمَّا رَعُوا بَاسَنَا قَالُوا آمَنَّا جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا تب کہتے ہم ایمان لائے آدمی جو مرنے لگتا ہے تو جانتے ہیں ابھی زندہ ہے ہاتھ ہل رہے ہیں پیر ہل رہے ہیں آنکھیں اپنے سوکٹ میں گھوم رہی ہیں آدمی دیکھ رہا ہے سب کو سب سے پہلے اس کی زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے بول نہیں سکتا ہوں یہ زبان جو زندگی پر چلتی رہتی ہے سکرات کے عالم میں اس کی زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے اس کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے نہیں بتا سکتا اس کی آنکھیں آئی سوکٹ میں گھومتی رہتی ہیں لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ ہاتھ ہلتے رہتے پیر بھی ہلاتا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے وہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے بول نہیں سکتا ہوں جو زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آدمی بول نہیں سکتا جب عالمِ بالا کے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں روح کو لے جانے کے لیے روح کو قبض کرنے کے لیے اس وقت زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے اس وقت اگر آدمی ایمان لاتا تو ایمان موتبر نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ایمانِ باس ایمانِ باس موتبر نہیں ہے فَلَمْ يَكُوْيَنْ فَوْهُمْ ایمان ہوں اس وقت ان کا ایمان موتبر نہیں ہوگا اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن چمڑے سے پوچھا جائے گا چمڑے سے جس کو کہتے ہیں عربی میں جلد اس کے جو آتی ہے جلود درہ بتا کہ اس نے کیا کیا کام دنیا میں کیے تھے جلد اسے پوچھا جائے گا جلد اسے جلد قواہی دے گی کہ اس نے فلا فلا کام دنیا میں کیے تھے تو حیرت سے آدمی بولے گا اپنے چمروں سے کہے گا تم ہمارے سلاف کیوں کواہی دے گا تم ہی کو پالنے کے لئے تمہیں یہ سب کرتا تھا تم ہی کو موڑا کرنے کے لئے تو سب کچھ کرتا تھا تو جلد کہا یہاں حوالہ کیوں دیا گیا خاص طور سے جلد کی جمع جلود چمڑے سے کہا جائے گا کواہی دے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ٹیپ ریک آرڈر میں پہلے ایک کیسٹ لگاتے تھے کیسٹ کے اندر ایک ریل ہوتی تھی آوازیں اسی میں بند ہوتی تھی آپ نے جیسے اس کیسٹ کو گھمایا کیسٹ چلنے لگی اور وہ ریل گھومنے لگی تو جیسے جیسے وہ ریل آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آوازیں جو اس میں ٹیپ ہیں نکلنے لگتی تھی کیا بلکل یہ جلد اسی ریل کی طرح نہیں ہے اگر ریل بے زبان ہو کر بھی بول سکتی ہے تو یہ چمڑا جو ریل ہی کی طرح بے زبان ہو کر کیوں نہیں بول سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دنیا ہی میں دکھا دیا ہے اگر غور کر کے سمجھنا چاہو قرآن کو تو قرآن کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے خلاف ہو ریل اگر بول سکتی ہے بے زبان ہو کر کے تو چمڑا بھی تو ریل ہی کی طرح ہے اس سے بھی کہا جائے گا بول تو یہ بھی بولنے لگے گا چمڑا بھی بولنے لگے گا اور یہ انسان کے خلاف گواہی دے گا تو یہ پوچھے گا حیرت سے تو قادو لے جلو دیلی مر شہید تمہ لینا ارے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے تم تو اپنے ہو تو کہیں گے قادو انتقن اللہ 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 انتقا قلش ہے ارے اسی نے ہم کو بلوایا ہے جس نے تمام کو بلوایا ہے تمام کو زبان دیئے وہ تو جس سے چاہے بات کروا دے جس کو چاہے زبان دے دے آج زندگی پر ہم کو خاموش رکھا لیکن آج بولنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں زندگی پر خاموش رہنے کے لیے کہہ ہم لوگ خاموش تھے اور آج بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم بول لیں تو اگر دیکھا جائے تو ٹیپ ریکارڈر کے ریل کی طرح ہے یہ جل ٹیپ ریکارڈر کی ریل اگر بے زبان ہو کر بول سکتی ہے تو یہ ریل کیوں نہیں بول سکتی کہہ استحال ہے اس کے بعد آگے ایک بات کہیں جا رہی ہے کہ آج وہ لوگ اپنے پیروں کو اپنے گدی نشینوں کو اپنے سروں کے اوپر بٹھاتے ہیں ان کا پیر چومتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں یہاں تک کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کی قبروں کو دھل کر کے جو غسالہ ہے پانی جو جمع ہوتا ہے اس کو بطور تبرک رکھ لیا جاتا ہے لوگ پیتے ہیں محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے بارے میں یہ مریدین بولیں گے اللہ ایک تمنا ہے ہماری ذرا ان لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں اللہ پوچھے گا کیوں دیکھنا چاہتے ہو کہا ہے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تاکہ قدموں کے نیچے ان کو ہم روح ڈالیں وَقَالَ الَّذِينَ كَبْرُوا رَبَّنَا عَرِنَ الَّذَيْنِ عَبَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ ذرا جن کی وجہ سے ہمارا ایمان تباہ ہوا جن مولویوں کی وجہ سے جن پیلوں کی وجہ سے اور جن قبروں کی وجہ سے ہمارا ایمان تباہ ہوا ذرا ہمیں ان لوگوں کو دکھاتے اللہ پجھے کے کہے کے لئے دکھاتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے لئے رونڈ ڈالیں یہ وہ ہیں لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ تاکہ یہ بالکل ہمارے قدموں کے نیچے آ جائیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو دنیا میں یہ سر پر بٹھاتے تھے کل قیامت کے دن کہیں گے لاؤ ان کو قدموں کے نیچے رکھ کر کے کچل دیں قرآن ایک نہیں کہہ دیا ہے کہ اپنے ہوش ٹھکانے رکھ لو یہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور کل قیامت کے دن تم یہی تمنا آج سر کے اوپر بٹھا رہے ہونا کل قدموں کی نیچے رکھنے کی تمنا کرو گے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے وہی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے کہا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا بے شک وہ جنہوں نے ربُّنَ اللَّهُ کہا پھر وہ ربُّنَ اللَّهُ کہنے کے بعد اس پر جمع رہے صرف ربُّنَ اللَّهُ کہنا کافی نہیں استقامت ضروری ہے استقامت ضروری ہے صرف ربُّنَ اللَّهُ کہنا کافی نہیں حضرتِ صفیان ابن عبداللہ ثقفی کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ بتائیں تو میں اس کے بعد کسی سے اسلام کے بارے میں کچھ نہ پوچھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بہت مختصر کہا کہ اللہ کے رسول میں دادہ تفصیل اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتا بس مختصر بتا دیجئے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں آپ نے فرما قُلْ آمَنتُ بِاللَّهُ فُمْ مستقِم آمَنتُ بِاللَّهُ پُلْ فِرُ اس کے اوپر جم جا اس کا مطلب صرف ایمان بِاللہ کافی نہیں ہے بلکہ استقامہ ضروری ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اسلام لامے صرف آمَنتُ بِاللَّهُ کا استقم کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آمَنتُ بِاللَّهُ کہنے کے بعد آمَنتُ بِاللَّهُ کے تقاضے پر زندگی بھر جمع رہنا ہے اگر کوئی آدمی آمَنتُ بِاللَّهُ کہتا ہے مگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو آمَنتُ بِاللَّهُ کے خلاف ہو تو آمَنتُ بِاللَّهُ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اسے خوش فہمی میں لوگ مبتر ہیں کاش وہ قرآنِ حکیم کا مطالعہ کرتے اور حدیث کا مطالعہ کرتے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہیں جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز اکثر ہوتی رہتی ہے غیر مسلموں کی طرف سے کبھی کوئی بات ہو گئی تو مسلمان بھی آفتین چلا کر کے ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے آگے ایسا نہیں ہے یہ محاورہی صحیح نہیں ہے قرآنِ حکیم کی زبان میں لوگ کہتے ہیں ایڈ کا جواب پتھر سے دو نئے ہیں قرآنِ حکیم کہتے ہیں ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ ایڈ کا جواب پھولوں سے دیا جائے گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ گالی کا جواب دعا سے دیا جائے یہ ہے قرآنِ حکیم کا پیغام لوگ کہتے ہیں قرآنِ حکیم نفرت پھیلاتا ہے ذرا اس آیتِ کریمہ کا مجھے مطلب بتائیں ہے کہ قرآن حکم کس طریقے کی تعلیم دیتا ہے اور کس طریقے کا میسیج کس طریقے کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ادفاق اللہ تیہ حسن برائی کا جواب بھلائی سے دو برائی کا جواب بھلائی سے دو تو وہ محورہ کیسے صحیح ہوگا کہ عید کا جواب پتھر سے دیا جائے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے عید جواب پھول سے دیا جائے برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے یہ قرآن حکم کی تعلیم ہے اب یہ کہنا ہے کہ قرآن حکم نفرت کی تعلیم دیتا ہے قرآن حکم کا پیغام نفرت کا پیغام ہے پھر اس آیت کریمہ کے کیا جواب ہوگا لگا کوئی مجھے س آیت کریمہ کا مطلب سمجھائے قرآن حکم تو کہتا ہے کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں اسے دعا دی جائے کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرو اس لئے کہ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جگہ گندگی پڑی ہوئی ہو تو گندگی کو کس سے ساف کیا جائے گا ایک جگہ پرخانہ پڑا ہوا ہو تو اس گندگی کو گندگی سے ساف کریں گے پرخانہ اس کو اوپر ڈال دو تو پرخانہ کے اندر زیادتی ہو جائے گی گندگی کے اندر زیادتی ہو جائے گی تو اگر گندگی کو ساف کرنا ہے تو کوئی پاک چیز لاؤ پانی لاؤ پانی سے جو پاک ہے اس گندگی کو ساف کرو پیکھانے کو پیکھانے سے ساف نہیں کیا جا سکتا گندگی کو گندگی سے نہیں ہٹایا جا سکتا گندگی کو پاک چیز سے ساف کیا جاتا ہے ایسے ہی برائی ایک گندگی ہے اس کو اگر ساف کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں بھلائی لاؤ بھلائی سے گندگی تو ساف کرو اچھائی سے برائی کو ساف کرو دو قرآن عقیم کی تعلیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ آخر میں بڑی عجیب بات کہی گئی مَنْ عَمِلَ سَعْلِحَن فَلِنَفْسِهِ وَمَنَا سَعْفَ عَلِيهَا جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے اور جو برا کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے کوئی قیامت کے دن کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہوگا یہاں تک کہ امام مالک تو اس بارے میں اتنے سخت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو وسیعت کر کے نہ گیا ہو اور مر گیا ہو تو اس کی طرف سے حج بدل بھی جائز نہیں ہے امام مالک کا موقع ہے وہ سکت موقع ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور وسیعت کر کے نہیں گیا کہ میری طرف سے حج کر لینا تو اس کی طرف سے حج کرنا بھی حج بدل کرنا بھی جائز نہیں ہے امام مالک کا مسئلک ہے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں جو آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کا فائدہ اسی کو پہنچنے والا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک عمل کوئی کرے اور فائدہ کسی دوسرے کو پہنچے ایسا نہیں ہوتا برائی کوئی کرے اور عذاب کوئی گھٹے ایسا نہیں ہوتا کل قیامت کے دن جس نے نیک عمل کیا ہوگا اسی کو نیک عمل کی جزا ملنے والی ہے اور جس نے برائی کی ہوگی اسے برائی کی سزا ملے گی کوئی اپنے عمل کو دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتا کوئی اپنے گناہ کو کسی کی طرف منتقل نہیں کر سکتا آدمی اپنے گناہوں اور اپنے ثوابوں کا عجر خود پانے والا ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے ولاتذرواز ذراتم بھی ضرور خرام یہ قرآن حکیم کا بیان ہے یہ رہا چوبیس میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے بات رو دوانا